حضرت مولا علی شیل خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا جب بھی پڑھو گے نیا مزہی آئے گا نیا سنوری آئے گا نئی کیا بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا ایک دن اتباہ کہنے لگا ابو جال سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی بڑی ہو گئی بیس اس طرح کرتا ہوں میں جا کے ناکھ محمد بن عبداللہ میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے اتباہ آگیا کہنے لگا میں مزاقرات دربان صاحب نے کہا چل تو سیان آدمی ہے سمجھ دارا چلا جا جا کے نہ تو وہی باتیں جو وہ عدیشہ کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں برادری ہے قبیلہ ہے ایک شہر ہے پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے جو ہمارے معاذ اللہ تعجی کے بھی وہ الگ ہیں تو تو بات چیت نہ کرنے بیٹھ کے تو حضور نے پڑھنا کرو نہ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں جو وہ آپ کے تیم کرتے ہیں کسی طرح کبھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں